یہ حرام لوکمہ جب آتا ہے پھر آپ کہاں عبادت کیلئے کھڑا تو کہا جب کھانا آئے تو پہلے کیا چیز حدیث میں ہے کہ کھانے سے پہلے خود سنت نبوی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے ایک تجارہ سین کو دور کرتا ہے اور جب تک ہاتھ گیلے رہے کھانے میں برکت رہتی ہے وہ بسم اللہ پڑھیں دوسرا کھانا اس کو تین حصوں میں اپنے شکم کو تقسیم کرو یہ سب کا تعلق نفس سے ہے ہم تو دستہ کھان میں بیٹھتے ہیں ابھی تین تو دور کی بات ہے ہم تو پانچ فلور ہی پورے کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لئے کہتے ہیں اچھا ملتا بھی تھا آپ نے تو پہلے ہوتانا تھا تو یہاں یہ ہم اور سائنس بھی یہی کہتی ہے ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا کو چھوڑ خب یہ بیماریاں یہ سب اسی لیے ہیں دوسری بات کہ جب دسترخان کھولے اولیاء کہتے ہیں کہ دسترخان جو اپنا تمہارا ظرف اس پہ نکا رکھو مگر انسان کی نکاہ دسترخان میں دوسری چیزوں پر ہوتی ہے اب یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا یہ جو لکمہ کی خواہش ہے یہ عارضوں میں پیدا کرتا ہے اور ایسی عارضوںیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ساری تربیت انسان کی نفس کی دسترخان پر ہے اور آپ بیٹے میں بولیں جس نے یہاں انسان بن گیا شادی بیعہ میں آپ دیکھیں جب کھانا کھلتا ہے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے میں کیا نہیں سوچتا ہے کھانے دیار کیا ہوگے لوگوں کتنا کہیں گے نہیں ملے گا تو کیا ہوگا شکم اس لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر میری امت ناف سے اوپر اور ناف سے نیچے کہ خود سنبھال لے تو میں ان کی شفاعت کر دوں دو چیزیں انسان شکم اور زیر شکم خب یہی چیزیں شکم ہی انسان کی شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس لیے احادیث و روایات میں اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ اگر جوان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے روزے رکھنے چاہیے کیوں تاکہ شکم تمہارا کنٹرول ہو خب زیادہ کھانا زیادہ گوش کھانا خب انسان کی شہوت کو بڑھاتا ہے آپ روزے رکھیں اس کیوں روزہ روحانی غزہ ہے بھوک کیوں ہے کیونکہ جب انسان اپنے شکم کو کنٹرول کرتا ہے تو روح پرواز کرنا شروع کرتی ہے کوئی بھی چیز روح کو بدن سے پرواز نہیں دے سکتی شکم ہے زیادہ کیونکہ بہرحال میں چند دن آپ کے جو ہے وہ گفتگو ہماری باطن پر رہی اور آپ فارمولا یہی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں جیدر حق ہے او در مولا جیدر حق ہے او در مولا جیدر مولا او در حق ہے